کلپ نمبر تین سو تین تیس انشاءاللہ عزوجل اس کلپ میں سورہ آراف کی آیت نمبر دس سے بارہ تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے ترجمہ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا یہاں سے اللہ عزوجل نے اپنی عظیم نعمتوں کو یاد دلایا کہ جن کی وجہ سے نعمتیں عطا فرمانے والے کا شکر ادا کرنا لازم ہوتا ہے چنانچہ ارشاد ہوا ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے اور اپنے فضل سے تمہیں راحت مہیا کی غزہ پانی ہوا سورج کی روشنی سب یہاں ہی بھیجی کہ تمہیں ان کے لیے آسمان پر یا سمندر میں جانے کی حاجت نہیں زمین میں رہنے کا ٹھکانہ دینا اور زندگی گزارنے کے اسباب مہیا فرمانا اللہ عزوجل کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے کیونکہ اس نعمت میں زندگی کی تمام تر نعمتیں آگئیں کھانے پینے پہننے رہنے وغیرہ کے لیے تمام مطلوبہ چیزیں اس میں داخل ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں میں ناشکری غالب ہے لوگوں کی کم تعداد شکر ادا کرتی ہے اور جو شکر ادا کرتے ہیں وہ بھی کما حق کو ادا نہیں کرتے شکر کی حقیقت اور اس کے فضائل شکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی نعمت کو اللہ عزوجل کی طرف منصوب کرے اور نعمت کا اظہار کرے جبکہ ناشکری یہ ہے کہ آدمی نعمت کو بھول جائے اور اسے چھپائے قرآن و حدیث میں شکر کا حکم اور اس کے فضائل بکسرت بیان کیے گئے ہیں چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو حضرت سحیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے اس کی ہر حال میں بھلائی ہے اگر اس کو راحت پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کی کامیابی ہے اور اگر اس کو ضرر پہنچے تو سبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کی کامیابی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ ترجمہ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا یہاں سے ایک اور عظیم نعمت یاد دلائی جا رہی ہے جو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد پر فرمائی اور یہ نعمت ایسی ہے کہ صرف یہی نعمت ادائے شکر کے لازم ہونے کے لیے کافی ہے چنانچہ ارشاد ہوا کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا یہاں یاد تو یہ مراد ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پشت میں ان کی اولاد کی صورت بنائی یا یہاں حضرت آدم علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ان کی صورت بنائی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں بقیہ تفصیلی واقعہ آیت مبارکہ میں بھی موجود ہے اور تخلیق آدم و سجدہ آدم کا واقعہ سورہ بکرہ آیت نمبر چونتیس میں بھی مذکور ہو چکا ہے یہاں اس قصے کے بیان کا مقصد ایک مرتبہ پھر اللہ عز و عدل کی عظیم نعمت کو یاد دلانا ہے شرف انسانیت کو بیان کرنا ہے اور اللہ عز و عدل کے دوست اور دشمن کی روش کو دکھانا ہے دیکھو دوست بھول کر بھی خطا کرتا ہے تو کس طرح گریہ وزاری کرتا ہے اور محبوب حقیقی کو منانے کی کوشش کرتا ہے اور دشمن خدا قصدا تکبر سے حکم الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے اور توبہ و معافی تدب کرنے کے بجائے غرور و تکبر اور حیلہ و تعویل کی راہ پناتا ہے اور اپنا قصور ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا بلکہ الٹا تقدیر کا بہانہ بنا کر خود کو قصوروار قرار دینے کے بجائے کہتا ہے کہ یا اللہ یہ میرا نہیں بلکہ تیرا قصور ہے کیونکہ تُو نے ہی مجھے گبرا کیا ہے یہ مضمون چند آیات کے بعد موجود ہے گویا اس قصے کے ذریعے فرما بردار اور نافرمان کا راستہ بلکل واضح ہو جاتا ہے قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيمٍ ترجمہ اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ تُو نے مجھے آگ سے بنایا اس سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ آگ مٹی سے افضل اور آلہ ہے تو جس کی اصل آگ ہوگی وہ اس سے افضل ہوگا جس کی اصل مٹی ہو اور اس خبیص کا یہ خیال غلط و باطل تھا کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے فضیلت کا مدار اصل اور جہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت و فرما برداری پر ہے نیز آگ کا مٹی سے افضل ہونا بھی صحیح نہیں کیونکہ آگ میں تیش اور تیزی اور بلندی چاہنا ہے اور یہ چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہے جبکہ مٹی سے وقار حلم اور صبر حاصل ہوتے ہیں یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں جبکہ آگ سے ہلاک ہوتے ہیں نیز مٹی امانت دار ہے جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی اسے محفوظ رکھتی ہے جبکہ جو چیز آگ میں ڈالی جائے آگ اسے فنا کر دیتی ہے نیز مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی نیز یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ شیطان پرلے درجے کا احمق و بدبخت تھا کہ اللہ عز و جل کا سری حکم موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں قیاس کیا اور جو قیاس نس کے خلاف ہو وہ ضرور مردود اس آیت سے ثابت ہوتا ہے عمر یعنی حکم وجود کے لیے ہوتا ہے اور اللہ عز و جل نے جو شیطان سے سجدہ نہ کرنے کا سبب دریافت فرمایا تو یہ اس کی ڈانٹ پھٹکار کے لیے تھا اور اس لیے کہ شیطان کی حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور اس کا کفر و تکبر ظاہر ہو جائے نیز اپنی اصل یعنی آگ پر مغرور ہونا اور حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل یعنی مٹی کی تحکیر کرنا ظاہر ہو جائے